نئی دیلی کے ملی موڈل اسکول گراؤنڈ میں جماعت اسلام ہند دہلی حلقے کی جانب سے ایک بڑے جلسہ عام کا انعقاض کیا گیا جہاں دہلی کی مختلف علاقوں سے سفر کر کے لوگوں نے اس اہم جلسہ عام میں بڑی تعداد میں شرکت کی اور علماء اکرام و دانشوران کی تخاریر سے مستفید ہوئے قرآن مجید کی ایک آیت تم ہی غالب رہو گے اگر تم ایمان والے ہو کہ موضوع پر منقضہ اس جلسہ عام کے بعد ہم نے حاضرین جلسہ اور جماعت اسلام ہند دہلی زون کے امیر جماعت سے بات چیت کی دیکھئے یہ رپورٹ جماعت اسلام ہند دہلی حلقے کی جانب سے آج ایک اجتماع عام منقض ہوا ہے جس کا موضوع تھا تم ہی غالب رہو گے اگر تم مومن ہو تو یہاں آپ جو یہ لوگ تمام دیکھ رہے ہیں یہ تمام لوگ یہاں آج تمام ہوتی ہیں اور یہ جو اجتماع یہاں منقض ہوا ہے مرکز جماعت اسلام دین جو اجتماع میں ہوتے ہیں وہاں یہ اجتماع آج کا یہ منقض ہوا ہے یہ دس سے بارہ کا آج کا پوراں تھا تو یہاں کے جو منقضین ہیں یا جو لوگ اجتماع ہوئے آج اس کے بہتے ہیں ہم ان سے جانے کے چیزے بات کریں گے کہ کس طرح کے ان سے ان کے تاثرات ہیں کس طرح کے جو یہاں جو جھار خیال ہوئے ہیں میری جماعت سے لے کر اور تمام دیمائی اتالان کا ان کے جو یہاں جو انہوں نے خطاب کی ہیں چیزیں نکل کر کے آئیں ہیں ایک بہت ہے کہ مسلمان ہماری اسortمائی جمعہ لاری ہے ہم ایک دائی امت ہے اللہ نے ہمیں تمام انسانوں کے لئے نکالا ہے تمام انسانوں کے بھلے کے لئے نکالا ہے لیکن آج مسلمانوں میں ایک ڈھر کا ماحول ہے ایک خوف کا ماحول ہے اس کے لئے مسلمان جمعہ لاری کو پوری طریقے سے بھول چکا ہے بھول چکا ہی نہیں بلکن جو لوگ کام کر رہے ہیں اس میں رکاوٹیں پیدا کرنے کا بھی کام کر رہا ہے اور یہاں آنے کے بعد اس کے اندر اللہ کا ڈر ہوتا ہے یا باطل کا ڈر ہوتا ہے ڈرنے والا انسان مایوس انسان جو ہے کبھی اپنے مشن پر جو ہے جم نہیں سکتا اور کبھی جو ہے وہ کامیاب نہیں ہو چکتا سرطا جمت میں بنیادی کشمیر سے اور بھی آزاد پور میں اپنے سیب لے کے یہاں کچھ ساتھی آیا ہے اور یہاں یہ جان کر بہت خوشی ہوئی کہ جو میری جماعت نے یہاں پیغام دیا کہ مسلمانوں کی ذمہ داری ہے کہ وہ کنی اقلی اقت اور اپر کلاس اور سارے ملک کی ذمہ داری لے کے ہوئے ان کا آخرت کی بلائی اور دنیا میں اپنے لیش کو نیکس لیول تک ترقی میں لینے کے لیے ڈیولپمنٹ کے لیے اور اپنا آخرت سوال میں بنانے کے لیے باتیں کریں آگے آئیں کہ تاکیر ہمارا دنیا بھی ترقی کرے اور آخرت بھی ترقی کرے اور کھوکا مابول جو آپس کے نافرت سے پیدا ہوئا ہے ملیں باقی محسلمانوں سے پوچھے کی قرآن کیا ہے دین کیا ہے اسلام کیا محمد صاحب صلی اللہ علیہ وسلم کیا ہے اس کے بارے میں جانتے ہوگی تو دوریاں ختم ہو جائیں گی نفرت ختم ہو جائے گی محبت کی فضاء قائم ہوگی اور اسلام کا قلب آگے گی اسے جسے آپ کے گئرے امبر آفتہ ہیں حقون میرنام ڈاکٹر محمد آدین میں محمد صاحب آپ کیا کہیں گے جس طرح کا آگے یہ موجود راتھا گیا تھا کیا اس کی اس کی تو بہت زیادہ ضرورت ہے کیونکہ آج ہم ایک دین کو کٹنے لگے نا انہوں مسلمان میں ایک دین سے کٹ رہے ہیں مسلمان آبت میں ایک دین سے بات بھی بہت بہت ضروری ہے ایک دین کو دعوت دینا دو تروں تک دین کو پوچھانا ابھی لوگوں پتہ ہی نہیں دین ہے کیا دین کو پوچھانا ایک سچا دین تھا جو آفت اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر اور صحابہ کے اندر تھا سم دون ضرورت ہے اس کو ہم تعلیل کریں تاکہ لوگوں کو پتہ لے کہ کانیت کیا ہے اور دین کیا چیز ہے ابھی لوگ جو جی رہے ہیں وہ ایک بچ حوا میں جی رہے ہیں قرآن کی طرح سے دین بہت 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 یہ تھی یہاں کہ لوگ جو کس طرح تھے ہم نے بتایا اور اس طرح سے آج کے دور میں اس موضوع کی ضرورت تھی کہ آئیمیتی اس پر انہوں نے ادارہ فیل کرمائے یہاں بتایا کہ آج کے دور میں اس کے دور اسے موضوع کی ضرورت ہے مقامانوں کو ڈھنے کی ضرورت ہے آنات سے حالات کے مقادلہ دعوتی دین کی دریئے کرنے میں اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتا ہوں یہ اجتماع کامیاب ہوا ہمارے ساتھوں نے اور تمام لوگوں نے اس میں برسور حصہ لیا اور اس حجتے میں سے ہم یہ پیغام دینا چاہتے ہیں خاص طور سے مسلمانوں کو کہ یہ جو برادرانے وطن ہیں یہ تمہارے بھائی ہیں اور ان کے ساتھ وہی سلوک کرو جو ایک اچھے بھائی کے ساتھ کیا جا سکتا ہے اور ان سے تعلقات پیدا کریں آپس میں چال میل پیدا کریں تاکہ اس بلک کا جو ماحول ہے وہ بدلے ماحول کتنے ہی خراب ہو محبت ہر چیز پر فاتح ہوتی ہے اس لئے ہم چاہتے ہیں کہ تمام مسلمان بھائی جو مانے یہاں موجود ہیں دوسروں تک یہ پیغام پہنچا ہے کہ جماعت اسلامی یہ چاہتی ہے کہ تمام برادرانے وطن کے ساتھ اچھے تعلقات پیدا کریں اور ان کے آرے وقت میں کام آئے اور ان کو اسلام کی غلط فہمیوں کو اور سوالوں کا جواب دینے کی کوئی آج جس طرح سے یہ اجتماع ہونا کے کیا گیا تھا کتنا کامیاب بانتی ہیں مکمل کامیاب ہے یہ اس کے باوجود کہ دلی پولیس نے ہماری بسیں کئی جگہ روکی رگبیر نگر کی روکی اور ادھر یہاں آشم پہ پہنچ کے روک دی کہ پرمیشن لاؤ میں نے کہا ان سے بات کراؤ میری اس میں پرمیشن کی ذات نہیں ہوتی ہمارے کمپلیکس سے اندر ہو رہا ہے پرام لیکن انہوں نے بات نہیں کی لیکن اس کے باوجود بھی لوگ بڑی محمد کے ساتھ یہاں پر بوجود ہے اور ہمیں دلی پولیس کے لوگ بھی ہمارا ساتھ دیتے ہیں کئی بار پراموں میں لیکن آج جو ہوا ہے وہ ٹھیک نہیں ہوا اس سے روکنے کوشی جو کی گئی ہمارے امیر جماع سید سادت اللہ حسینی نے لا عمل بتا دیا ہمیں کہ ہمیں لوگوں سے دلوں کو جیتنا ہے لوگوں کے دماغوں کو جیتنا ہے تو اس لئے آج سے ہمارا کیڈر پہلے بھی یہ کام کرتا رہا ہے اور آج سے ہم نے یہ تیہ کر لیا ہے کہ کوئی پڑوسی کوئی علاقے کا لوگ کہ لوگ ایسے نہیں ہوں گے جو ہمیں نہ پہچانے اور ہم جن کے وقت میں کام نہ آئے اگر انہیں کوئی پریشانی ان کی مدد نہ کریں یہ ہمارا آج تیہ ہوا ہے اور انشاءاللہ ملکت بھوری پوچھی کرے گا روزو شکریہ تو یہ تھی یہاں امیر احلقا جمان بن اپنو بحیث صاحب جو آپ بسا رہے تھے کہ آج کا جو اسکمہ ہوا ہے کامی آقمان تیز کو رین کا کہنا ہے کہ اس طرح سے آجیاں کا مطلب تھا کہ نقومی غالی گرا ہوگا اگر انہوں نے کہا کہ اس کے لئے یہ حضر سے پہلے آفتی اس کے لئے تو اس کے بعد غیرمسلموں کے جو غلطے میں ہم برور کریں درور ہے اب دیکھنا ہوگا کہ کتنا یہ جماعت اگرہ کیا ختم اٹھا کیا کس طرح سے آگے اس میں یہ کیا لہا یا مد یہاں اختیار کیا جائے گا ننجی کی بھی کیلئی ننجی بھی سیئر ابل کلا ہم